شاد باگ سے پانچ لاکھ تاوان کے لیے اغواہ ہونے والا بچہ گجرہ والا میں قتل چار سالہ محمد علی کو تئیس فروری کو محلے دار نے اغواہ کیا ملزم وقاس نے بچے کو گلہ دبا کر قتل کر کے لاش جہر میں پھیک دی تیرہ روز بعد لاش برامد ہونے پر گھر میں کہرام مچ گیا بچے کے اغواہ کی سیسی ٹیوی فوٹیج لاہور نیوز کو محصول بیدیاں روڈ میں گھر میں سیلنڈر پھٹنے سے دھماکہ دو خواتین جھلس کر زخمی جناہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا دھماکے سے گھر کو شدید نقصان پہنچا دھماکہ گھر کے اندر ہوا ریسکیو حکام اندادی کاروائیاں مکمل گھرے لو جھگڑے کان دوہ ناک انجام ساندھا کے علاقے دھوپ سڑی میں شہر نے فائرنگ کر کے بیوی کو قتل کر دیا تیس سالہ خالدہ بیوی کی لاش مردہ خان منتقل واقعہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا شاخصانہ ہے پھولیس حکام فورنزک ٹیم نے جائے وقوعہ سے شواہد اکٹھے کر لیے بنجاب حکومت کا انٹی کرپشن کا سربراہ مقرر کرنے پر غور سابق ڈی جی انٹی کرپشن محمد اسلم گھومن کا نام زیرے غور ڈی جی انٹی کرپشن کی سیٹ حسین اسغر کی ریٹائرمنٹ کے بعد سے خالی ہے حکومت اسلم گھومن کے تجربے سے فائدہ اٹھائے گی نواز شریف کی صحت کا معاملہ برف پگلنے لگی شریف فیملی کے ساتھ پنجاب حکومت کے بھی نواز شریف کو مانانے کے جتن ترجمان پنجاب حکومت کی ڈاکٹروں کے ساتھ کوٹلکپت جیل میں میاں صاحب سے اہم ملاقات ہر ممکن علاج کی سہولت فراہم کرنے کی یقین دہانی لندن کے ڈاکٹرز کو لاہور بلوانے کی پیشکش علاج کے لیے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی منتقل کرنے کا بھیم دیا نواز شریف سے اچھے ماحول میں ملاقات ہوئی ان کی صحت ٹھیک ہے ترجمان پنجاب حکومت شباز گل کی پریس کانفرنس ڈاکٹر شاہید امین اور ڈاکٹر ساکیب شفیقہ نواز شریف کو جلد ہسپتال منتقل کرنے کا مشورہ علاج کراؤں گا نہ ہسپتال جاؤں گا نواز شریف کی نہ گھر والوں کی آج پھر نواز شریف کو منانے کی کوشش ناکام والدہ بھائی بیٹی اور بھتیجوں کی کوٹ لکپت جیل آمد سابق وزیر آزم کا پی آئی سی جانے سے مسلسل ان کا بولے ہسپتالوں کے چکر لگانے سے بہتر ہے جیل میں ہی رہوں تذہیر کا نشانہ نہیں بن سکتا علاج کی بھیق نہیں مانگوں گا نواز شریف کی صحت کے معاملے پر پنجاب اسملی کی مشترکہ کمیٹی تشکیل حکومت کی جانب سے ڈاکٹر یاسمین راشد بشارت راجہ اور نون لی کے ڈاکٹر مظہر رانہ اقبال کمیٹی میں شامل نواز شریف دل کے آرزے میں مبتلا ہے پاکستان میں اس کا علاج ممکن نہیں آپوزیشن رکن ڈاکٹر مظہر کا ایوان میں خطاب کسی قائدی کو نواز شریف جیسی سہولت مئیسر نہیں میاں صاحب باہر سے ڈاکٹر منگوانا چاہتے ہیں تو وفاق کو خط لک دیں وزیر قانون کا جواب نواز شریف کی سہت پر سیاست نہیں ہونی چاہیے سپیکر چودری پرویز الہی کی رولنگ میڈیکل بورڈ نے انجیوگرافی کی تجویز دی حکومت ٹال مٹول سے کابلے رہی ہے نون لیگ کی پنجاب اسمل میں تحریک ایلتیوا شالم مارکٹ اپ ڈرنگ روڈ پر نظر آئے گی لاہور چیمبر سے تجاویز تلب تاجر برادری کی مشروط آمادگی شالم مارکٹ سے ہول سیل مارکٹس بھی رنگ روڈ منتقل کرنے کی تجویز پرکڑا کے لیے سگیاں کے نزدیک سات سو اکڑ آرازی کی نشان دہی حکومت سہولیات فراہم کرے منتقل ہو جائیں گے صدر چیمبر علماز حیدر تاجر برادری کو ساتھ لے کر چلیں گے دی سی لاہور کرائے کی بجائے وسائل بڑھائیں میٹرو بس سرویس کے کرائیوں میں اضافے کی تجویز مسترد وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں غریب عوام پر معاشی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے عام آدمی کو ریلیف دینا زمداری ہے نرسنگ کالوجیز کے ساتھ ماں بچہ ہسپتال قائم کرنے کا فیصلہ وفات پانے والے کانٹریکٹ ملازمین کے اہل خانہ کی مالی مدد بھی منظور سردار عثمان بوزدار کی اپنے آبائی حلقہ میں شلٹر ہومز بنانے کی ہدایت ڈینگی کنٹرول پروگرام سمیت دیگر بھرتیوں کی بھی اجازت نیشنل الیکشن پلان پر عمل درامت میں تیزی سیکیورٹی اداروں کی لاہور میں بڑی کاروائی پنجاب حکومت نے کالادم جماعت دعویٰ کے ہیڈکوارٹر کا کنٹرول سنبھال دیا کالادم فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن ہیڈکوارٹر بھی حکومتی تحویل میں میکمہ داخلہ پنجاب نے تصدیق کر دی کالادم جماعتوں کے مدارس ہسپتال اور دیگر اداروں کا کنٹرول حکومت اپنے پاس لے رہی ہے میکمہ داخلہ کالادم تنظیموں کے 38 کارکون گرفتار پاک فوج ہمارا فخر اور مان ہے کالادم تنظیموں کے خلاف کریک ڈاؤن کا تعلق مساجد اور مدارس سے نہیں مساجد اور مدارس کے عالمہ ہرگز پریشان نہ ہوں مدارس اور مساجد کے لیے رابطہ ڈسک قائم کیا جا رہا ہے تمام مقاتب فکر کے عالمہ پاک فوج کے ساتھ ہیں جیرمن متحدہ علمہ بورڈ علامہ تاہر اشرفی کی پریس کانفرنس مزیر آزم عمران خان کی آج لاہور آمد متوقع گورنر اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقات کا امکان وزرہ کی کارکردگی پر بریفنگ لیں گے سبائی وزرہ کو شہر سے باہر جانے سے روپ دیا گیا ناکس کارکردگی پر کئی وزارتوں میں ردو بدل کا بھی امکان ہے پہلے مٹھی گرم کرو پھر جیل میں ملاقات کرو گوٹ لکفر جیل کے باہر رشوت خوری کا بازار گرم سیکیورٹی پر تاینات اہلکار پیسے لے کر ملاقات کرانے لگے سریا رشوت لینے کی پوٹیج لاہور نیوز کو محصول عوام کو ریسٹ ہاؤزز میں قیام کے لیے آن لائن بکنگ کرانے کی سہولت وزیراعلا پنجاب اسمان بزدار کی زیر سدارت محکمہ سیاحت کی کارکردگی سے متعلق اجلاس وزیراعلا کا کہنا ہے کہ چولستان اور تھل میں ڈیزرٹ سفاری متعارف کروائیں گے ڈرگ ریگولارٹی اتھارٹی کی ملی بھگت یا دواساز کمپنی کی پلاننگ باولے کتے کے کارٹنے کی ویکسین مارکٹ سے نہ آیا بلیک میں ویکسین چھ سو اسی کی بجائے بلیک میں چودہ سو روپے تک فروخت جاری ڈرگ کنٹرول ونگ پنجاب اور ڈرپ کی مجرمانہ خاموشی سے مریض پریشان میکمہ بلدیات اور میٹروپولیٹن کارپوریشن کے درمیان خلیج برقرار ڈیڑھ ارب کے ٹینڈر تین بار منسو مرمت و بحالی کا کام بھی ٹھپ ڈیپٹی میئرز اور بلدیاتی نمائندوں سے شہریوں نے موموڑ لیا ترقیاتی کام ملتیوا کا شکار ہونے پر میئر لاہور بھی بے بس بزدار سرکار میں ترقیاتی کام رک گئے چار سال میں میو گارڈن کی مرکزی سڑک بھی تعمیر نہ ہو سکی گڑھے پڑھنے کے باعث ٹرافک کی روانی بھی مطاسے میٹھی چینی مہنگائی سے کڑوی چینی دو روپے فی کلو مہنگی دکانوں پر ساٹھ روپے کی بجائے باسٹھ روپے کلو بکنے لگی چینی کا پچاس کلو کا تھیلہ دو ہزار نو سو پچاس روپے کا ہو گیا پول سیل میں سو کلو چینی کا تھیلہ پانچ ہزار نو سو روپے میں فروخت ہونے لگا حمزہ شہباز کا نام بلیک لسٹ میں شامل کرنے کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں درخواست پر سما حمزہ شہباز کا نام نیپ کی سفارش پر ای سی ال میں ڈالا گیا حمزہ شہباز نے صاف پانی کمپنی اور رمضان شگر ملز میں قومی خزانے کو نقصان پہنچایا وفاقی حکومت نے جواب ہائی کورٹ میں جمع کروا دیا عدالت نے سماد بارہ بائیس مارچ تک ملتوی کر دی عدالت کا آئندہ سماد پر فریقین کے وقلہ کو بحث کرنے کا حکم سابق سفیر علی جہانگیر صدیقی کی مشکلات میں مزید اضافہ ایس ای سی پی نے علی جہانگیر صدیقی کی کمپنی ایس گارڈن نائن کا ریکارڈ نیپ کو فراہم کر دیا نیپ کی ایک اور لیگی راہنما کے خلاف بھی تحقیقات تیز ناصر اقبال بوسال کے ترقیاتی کاموں کا ریکارڈ برتب کرنا شروع کر دیا ناصر اقبال بوسال پر تامیراتی کاموں میں کرپشن کا الزام ہے سابق وفاقی وزیر منظور وٹو کے خلاف بھی گھیرا تنگ یوٹلٹی کارپوریشن میں برتیوں کا ریکارڈ تل شہر کے ذرعی رقبے پر کتنی رہائشی سکیمیں ہیں وزیراعظم کی ہدایت پر الڈی ای کا سروے مکمل پانچ سو چودہ غیر قانونی سکیموں کی نشاندہی وائس چیئرمن الڈی ای کی کاروائی کے لیے حکمت عملی بنانے کی ہدایت بزدار سرکار میں سستی تعلیم کا خواب ادھورہ رہ گیا نئے تعلیمی سال کے لیے نئے کتاب مہنگی درسی کتب کی قیمت میں پندرہ فیصد تک اضافہ کاغذ مہنگا ہونے کے باعث قیمت بڑی پبلیشرز بک سیلز اسوسییشن کا موقع کتاب مہنگی ہونے سے طلبہ اور والدین پریشان سبائی وزیر تعلیم اور آدراس کے احکامات نظر انداز روان سال بھی اسادزہ ڈور ٹو ڈور ایڈوکیشن مہم چلانے پر مجبور تعلیم کا ترمیمی ایک ویل ایوان تک نہ پہن سکا سپیکر پنجاب اسمبلی سیکیٹری سکولز ایڈوکیشن کے غیر سنجیدہ رویہ پر برحب سیکیٹری سکولز اسمبلی بیزنس کو سنجیدہ نہیں لے رہے سپیکر کی سبائی وزیر قانون کو نوٹس لینے کی ہدایت وزیر علا پنجاب کے احکامات پر سبائی وزراء کے ہسپتالوں کے دورے سبائی وزیر محمود الرشید کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال کا دورہ انتظامات کا جائزہ سبائی وزیر زراد ملک نومان لنگریال کی چلڈرن ہسپتال آمد مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا تی بی سہولتوں کے میار اور انتظامیہ کی کارکردگی پر اعتمنان کا اظہار ہائی کورٹ بارکاز سپریم کورٹ کے ججز کے احزاز میں زہرانہ جسٹس منظور احمد ملک جسٹس سید منصور علی شاہ اور جسٹس یاہیہ آفریدی کی خصوصی شرکت صدر ہائی کورٹ بار حفیظ رحمان چودری اور سیکیٹری پیاز رانجابی شریک سینئر قانون دان احسن بھون نے کہا کہ ججز کے آئین اور قانون کے تحت فیصلے قابل ستائش ہیں ای ٹیکس سسٹم شروع کرنا خوش آئند ہے کسی بھی شعبے میں ریسرچ سسٹم کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے ریسرچ ختم ہونے سے ہم دنیا سے بہت پیچھے رہ گئے جسٹس فاروق عرفان خان کا لاہور ٹیکس بار ایسوسییشن کے ذریعہ تمام سیمینار سے خطاب خواتین کی ترقی معاشرے کی ترقی کی زابن خواتین کے عالمی دن کی مناسبت سے بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی میں بڑی تقریب گورن پنجاب کی اہلیہ پروین سرور کی خصوصی شرکت بیٹی اللہ کی بڑی نعمت ہے شرکا کا خطاب کاف لیگ شعبہ خواتین کی ریلی پارٹی کے عدداران کی شرکت خواتین کے عظم و حوصلے کو خراج تحسین میکمہ سوشل ویل فیر کے زیرہ تمام سنت ازار لاہور میں رنگا رنگ تقریب وزیر سوشل ویل فیر اجمل چیما نے افتتا کیا پنجابی ثقافت کو نمائع کرنے کے لیے مختلف سٹالز بھی لگائے گئے موسیقی